موسیقی 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 حسنت دنی و خسالی سلوہ علی باری سلوہ علی باری اور ان کو اپنی اولاد چھوڑنی تھی تو چھوڑ دیا وہ ابھی تک نہیں مان لے نا مانو انہوں نے تو دیکھ کر کے چھوڑ دیا تھا تم تو سن کر کے چھوڑ رہے ہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا ان خریب کی کیا ہے کیا نہیں ہے آج ان کے قدموں میں جو ان کے بندے خلام ناچیز بیٹھے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ سو برس کے بعد کیا ہوگا تو ان کی بات تو میں تو یسریب سے لے کے چلا تھا کہ یسریب حضور نے منع کر دیا کہ مدینہ کہو اب اسے یسریب نہ کہو اسے تیبہ کہو تابہ کہو اور جو یسریب کہ دے من خال للمدینہ یسریب فلیستغفر اللہ مدینہ کو جو یسریب کہے تو اللہ سے معافی مانگئے حضور کے آنے کے بعد لیکن انہوں نے منافق تھے نا حضور کے منع کرنے کے بعد یسریب ہی کہا یہ بتانا تھا یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتے اور نہیں سنتے یہ بتانا تھا یسریب کہا یسریب کہا منافقوں نے یا اہلا یسریبہ اے مدینے والو قدرت نے ویسے ہی نقل کر دیا جو انہوں نے کہا تھا لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یعنی تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لئے یہاں باہر آگئے ہو مدینہ کا دفاع کرنے کے لئے باہر نکل آئے ہو یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تم بہت تھوڑے سے ہو وہ لشکر جس نے مدینہ کا گھیراؤ کیا بہت بڑا ہے وہ چلتا ہے تو زمین کامتی ہے تم دیکھتے نہیں ہو یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر کیا کہا یعنی بھاگو ان کو بھگا رہے تھے منافق لو وہ منافق ہمیشہ بہت کمزور ہوا ہے وہ نہ مذکر رہا ہے نہ مؤنس رہا مخنس رہا ہمیشہ وہ صرف نفع کے پیچھے بھاگتا رہا ہے اسی لیے وہ حکومتیں جو خود کو سیکلر کہلاتی ہیں سیکلر تو نہیں خدا جانے وہ کیا بلا ہیں انہیں نہ مذکر کہا جا سکتا ہے نہ مؤنس یہ مخنس ہے صرف نقصان پہنچا ہے لیکن جب عقل چلی گئی تو کچھ نادان ان کے پیچھے دیوانگی کے حد تک ان پر جان چھڑکنے لگے ان سے کوئی اپنے نفع کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہیں فرجعو تو واپس چلو یعنی اپنے گھروں کے طرف واپس چلو لوگوں کو بزل بنا رہے تھے حالانکہ جو حضور کے قدموں میں مومنین مخلصین تھے وہ ان کی بات سنتے کہاں تھے ارے وہ بولے کہ ہم حضور کا قدم چھوڑ کے کہاں جائیں گے لیکن یہ تو اپنا کام کرتے رہے اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں اور یہ اس وقت موبائل نہیں تھا نہیں تھی موبائل سب کو سب کو میسیج بھیج دیتے ہیں سب کو بھیج دیتے ہیں آپ فرجعو واپس چلو یعنی اپنے گھروں کی طرف کچھ مفسرین نے کہا واپس لوٹو یعنی کفر کی طرف کچھ لوگوں نے کہا واپس لوٹو اپنے گھروں کی طرف اور صحیح ہے یہ کہ دھروں کی طرف ہی ہوئے ماملوں کہاں لڑنے کے لئے تم آگئے ہو کیا لڑ سکو گے تم تو ایک گروہ تھا یہ کوئی خاص نام نہیں بات لوگوں نے نام لینے کی پوشش کی ہے کہ عوث نام کا آدمی تھا یہ تنہا نہیں تھی یہاں تائفہ ہے گروہ تھا یہ چھوٹا سا صحیح ہے لیکن گروہ تھا وہ یہ کہنا تھا وَيَسْتَعْزِنُ فَرِيقُمْ مِّنْهُمُنْ نَبِيًّا یہ نہیں کہ صرف یہ لوگوں کو بزدل بناتے پھرتے تھے ان کی باتوں کا کچھ لوگوں نے اثر بھی لیا وہ آگے آ رہا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے ایک فریق انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں میدان جنگ سے واپس چلا جاؤں کیونکہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے گھر ننگے پڑے ہوئے ہیں بے حفاظت ہیں تو وہاں قتل و خارد گری کا خطرہ چوری کا خطرہ ہے آپ ہمیں تو اجازت دے دیجئے یوں ہی حضور سے اجازت مانگ رہے تھے يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَا أَوْرَا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ننگے پڑے ہوئے ہیں انہیں بے حفاظت تھے بے حفاظت تھے بیعت کی جمعہ بیوت ہمارے گھر بے حفاظت پڑے ہوئے ہیں کوئی نگران نہیں ہے انہوں کتاب کہتے ہیں وہ بے حفاظت نہیں تھے گھر گھر سب حفاظت تھے حضور نے پورا بندوز کر دیا تھا سب گھروں کا لیکن اس کے بعد بھی حضور سے اجازت لیتے تھے تو ان کی باتوں کا کچھ لوگوں کو اثر ہوا یہ بنو حارسہ تھے اور بنو سلمہ تھے ان کی عجیب داستان ہے آپ بات میں سنیں گے یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں یہ اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر بے حفاظت پڑے ہیں آپ اجازت دے دیجئے تو ہم چلے جائیں ذرا اپنے گھروں کی دیکھ ریکھ کریں تو کہاں کہ ان کے گھر تو بے حفاظت نہیں گھر تو حفاظت نہیں پھر کیوں اجازت لے رہے ہیں یعنی یہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے گول مول باتیں کر کے منافق کبھی سیدھی بات نہیں کرے گا گول مول کرے گا صاف گفتگو یہ ایمان والے کا کام بات میں صفائی ایمان والے ہوگی منافقت یہ ہے جسے سیاست کا آج دوسرا نام دے دیا گیا کہ ہمیشہ گول مول بات کریں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں تو یہ بھاگنا چاہتے تو اس کو چھو بیان کر دیا گیا این یری دون یہ نہیں ارادہ کر رہے ہیں ان مانے کے ماں کے ماں یری دون اللہ فرارہ مگر بھاگنے کا یہ میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ راہ فرار بڑے خوبصورت انداز میں اختیار کر رہے ہیں کہ گھر ہمارے جو ہیں بے حفاظت تھے بے امان ہو گئے ہیں ہمارے گھر تو اجازت دے دیجئے ہم بے رہے ہیں ہمارےarg بے ہیں ہی سے نے وقتů کوتس پیدا